صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خالقِ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارکاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے میرے مالک اللہ تو جواستہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت اور عظمت کا جتنے عزت والے مومنین اس پاک دربار میں اپنی مرادیں اپنی منتیں لے کے حاضر ہیں میرے مالک اللہ تمام کی مرادیں پوری فرما میرے اللہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں انہیں صحتِ کامل و آجل آتا فرما جو جو مومنین بے اولاد ہیں جنابِ شہداد نایلی اسگر کا صدقہ میرے مالک اللہ انہیں اولادِ نورینہ آتا فرما میرے مالک اللہ پانیانِ مجالس کے جتنے بھی دلی حاجات ہیں شریعت کے مطابق پورے فرما وہ لوگ جو اس سے فیضا کی رونک ہوا کرتے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں چودنا کا خالق اللہ ان کے درجات بلان فرما انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت الاسلام امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما اپنے اپنے دعاوں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائے سہارا درود کا لیں باوازِ بلند سلوات پڑھیں سامینِ گرامِ قدر و موالیانِ حیدرِ کررار ادھانِ آلیہ میں گفتگو یقیناً موجود ہوگی گفتگو ہو رہی ہے قتلِ حسین کے اسباب اور اختیارِ ولی پہ کل ہم نے ولی کا ایک اختیار پڑا تھا اور وہ اختیار تھا کہ حسین نے راہب کو بیٹے دیئے کیسے وہیں سے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں اللہ نے قرآن میں ولیوں کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ آپ سلامت رہے ہیں ایک میں اللہ ولی ہوں ایک میرا رسول ولی ہے اور ایک وہ ولی ہے جو حالتِ رکوع میں زکاة دیتا ہے اللہ نے اپنے ولیوں کا تعارف کرواتے ہوں کہ بتا دیا کہ میں بھی ولی ہوں میرا نبی بھی ولی ہے اور وہ بھی ولی ہے جو حالتِ رکوع میں زکاة ادا کرتے ہیں میں روزانہ کی بنیاد پر کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تاریخ کا سفر بھی کریں اور کچھ نہ کچھ قرآن شناسائی بھی ہوتی جائے کچھ نہ کچھ ہمیں قرآن کے بارے میں بھی پتا چلتا جائے ہم پڑھ رہے ہیں ولی کے اختیار تو آؤ کل ایک اختیار پڑا تھا آج اختیار پڑھتے ہیں ولی کا قرآن سے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ولی کے پاس کون سا اختیار ہے آپ کے اضحانِ علیہ میرے ساتھ شامل ہوگے توجہ آپ کی میری طرف ہوگے قرآن کی پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں اور ولی کا اختیار دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ولی کو اختیار قرآن میں کیا دیا ہے آج بھی قرآن میں جنابِ یوسف کی وہ دعا موجود ہے جو یوسف نے کہا تھا فاتر السمواتی والعرضی انتا ولیو فی الدنیا والآخرا آج اللہ مدرے یہ کس وقت یہ کس وقت یوسف نبی کی آواز آئی اسے قرآن میں آج بھی دعا یوسف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ اس وقت جنابِ موسیٰ نے دعا مانگی جب جنابِ یوسف کونے میں جا رہے تھے کونے میں جاتے ہوئے یوسف نبی نے دعا مانگی اے اللہ تُو مجھے یہاں سے بچا کیوں؟ کیونکہ تُو میرا دنیا میں بھی ولی ہے آخرت میں بھی ولی ہے آپ سلامت رہے جو پہنچ گئے جو دنیا میں بھی ولی ہے اور آخرت میں بھی ولی ہے جنابِ یوسف نبی نے بتا دیا کہ جو مدد کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ولی ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی ولی ہوتا ہے قرآن میں آج بھی آیت موجود ہے یہ دعا یوسف آدھ بھی موجود ہے اللہ سے جنابِ یوسف نے کہا تُو میرا ولی ہے میری دنیا میں بھی مدد کر اور آخرت میں بھی مدد کر کیونکہ تُو میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لو مسلمانوں لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہوگا کہہ رہا ہوں میری زندگی کی آخری ساس تک کوئی مولوی مجھے کسی نہ کسی کتاب میں لاکھ دکھا دے کہ یوسف نے بکارا اللہ کو تھا تو مجانے کے لیے بھی اللہ آیا ہو بکارا اللہ کو تھا تو کوئے میں مدد کے لیے بھی اللہ آیا ہو پکار یوسف اللہ کو رہا ہے تو کوئے میں اللہ نے آگے کہا ہو کہ یوسف میں تجھے نکالنے کے لیے آیا ہو آئی یوسف میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں یوسف تو نے مجھے پکارا تھا میں اللہ تیری مدد کے لیے آ گیا اللہ مدد کے لیے نہیں آیا مجھے ایک ہی جملہ ملا میرا بالشاہ علی کفہ کے ممبر پہ بیٹھ گیا تھا میں وہ علی ہوں جس نے یوسف کو کومے سے نکالا تھا تو ولی وہ جو مدد کرے قرآن کہتا ہے کہ ولی وہ ہے جو دنیا میں بھی مددگار اور آخرت میں بھی مددگار اچھا دوسری آیت پڑھتے ہیں مالک اللہ اور ولی کا اختیار کیا ہے آواز تحیدہی اللہو والولیوں وہوا یحوی الموتا وہ ولی وہ ہے جو موت کے بعد بھی زندگی دیتا ہے جو موت کے بعد بھی زندگی دیتا ہے اس کا مطلب ولی وہ ہوتا ہے جو مردے کو زندگی دے سکے جو موت آنے کے بعد پھر سے زندگی میں پلٹا سکے اسے کہتے ہیں ولی ولی کے پاس اختیار ہے کہ وہ موت کے بعد بھی زندگی دے دیتا ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے موت کے بعد بھی جو زندگی دے دے اسے ولی کہتے ہیں جناب کمبر نے علی شہنشاہ سے کہا تھا بادشاہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے علی نے کمبر کو بازو سے پکڑا قبرستان میں لے کے گئے علی کی آوازی کمبر پرانی سی قبر پہ ہاتھ رکھ کمبر نے پرانی سی قبر پہ آکی علی کو روکا علی نے ہم کو ڈھوک در مار گیا کم بھی ازنی اٹھ میرے حکم کے ساتھ اٹھ میرے حکم کے ساتھ اٹھ میرے حکم کے ساتھ اتنا جملہ کہنا تھا مرتا کفن سمیت باہر آیا ہاتھ ماتے براکت السلام علی کا یا ولی اللہ اے اللہ کا ولی تجھ پہ میرا سلام اس کا مطلب ولی وہ جو مردے کو زندگی دے دے ولی وہ جو دنیا میں بھی مدد کرے آخرت میں بھی مدد کرے جو دنیا میں بھی مدد کرے آخرت میں بھی مدد کرے میرے مادشاہ علی کا ایک چاہنے والا تھا بادشاہ سادگی کی وجہ سے اسے پیار کرتے تھے ایک دن بادشاہ قریب آگ بیٹھا مولا دنیا میں جب کوئی مشکل ہوتی ہے ہم آپ کو پکارتے ہیں آپ ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں بادشاہ اصل مشکل تو وہ آخرت میں ہوگی مولا جیسے یہاں بچاتے ہیں وہاں بھی ہمیں بچائیں گے علی کی آوازیں بلکل جیسے یہاں تمہاری مدد کرتا ہوں ویسے وہاں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں ولی وہ جو دنیا میں بھی مدد کرے ولی وہ جو آخرت میں بھی مدد کرے میں وہاں بھی تمہاری مدد کروں گا اس نے کہا بادشاہ وہاں نفس و نفسی کا عالم ہوگا مولا وہ میشر کا میدان ہوگا مولا وہاں پر باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا وہاں ہم تجھے کیسے ڈھونڈیں گے مولا ہمیں بتائیں کیا کوئی تخت لگا ہوگا مولا تخت پر تیری کرسی لگی ہوگی علی شہنشاہ کی آوازیں میشر کی گرمی میں تمہیں دائیں بے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں عمال تل رہے ہوں گے علی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا جہاں عمال تل رہے ہوں گے علی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا مسکرات ہے بادشاہ علی وہاں اتنا رش ہوگا ہمیں بتائیں ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے علی کی واضح دائیں بائیں جردانے کی ضرورت نہیں انا صاحب المیزان تول ہی علی رہا ہوگا ساتھا تھا مولا سادگی کی وجہ سے پیار کرتے تھے کہنے لگا بادشاہ علی اگر آپ عمال تل رہے ہوں گے پھر آپ تو عادل امام ہیں مولا اگر ہمارے گناہ بڑھ گئے نیکیاں کم پڑ گئی کیا ہم جہنم میں چلے جائیں گے علی کی واضح محشر تک تم آ جانا وہاں عمال میں تل رہا ہوں گا ایک پلنے میں تمہارے عمال رکھوں گا دوسرے میں تمہارے گناہ رکھوں گا اگر تمہارے گناہ زیادہ ہوئے میں فرشتوں سے کہوں گا ایک میں اس کے گناہ رکھو دوسرے میں میری فلا رکھو ایک میں اس کے گناہ رکھو دوسرے میں میری فلا رکھو پھر میں علی دیکھوں گا میری محبت تمہیں جہنم میں لے کے جاتی ہے یا جنت میں لے کے جاتی ہے ولی وہ جو دنیا میں بھی مدد کرے ولی وہ جو آخرت میں بھی مدد کرے ولی وہ جو موت کے بعد زندگی بھی دے دیتا ہمیں یا علی کہنا ہی نہیں آیا ورنہ میں اپنے سمیت بات کروں ہمیں یا علی کہنا ہی نہیں آیا ورنہ امام سعادی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولہ فرماتے ہیں اگر تمہیں صرف اس میں علی کہنا آ جائے تم پانی پہ چلنا شروع کر دو آپ سلامت رہیں اگر صرف اس میں علی لینا آ جائے تو پانی پہ چلنا شروع کر دو کتاب کا نام ہے مدینہ المحاجز اس کتاب میں لکھا ہے کہ بعد جالی ایک دن اپنے گھر سے نکلے یوں علی عبادی سے وحیر آئے باہر ایک دریا تھا دریا کے کنارے پہ ایک یہودی کھڑا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ علی ہے اس نے پوچھا اس نے کہا جوان تو کون ہے علی کی آوازہ ہی میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا اس کی آواز ہے اچھا تم مسلمان ہے تو میں یہودی ہوں بڑے تم مسلمان بنتے ہو اپنے آپ میں لو میں یہ پانی کی اوپر سے گزر کے دوسری طرف جانے لگا ہوں اگر تم مسلمانوں کے پاس کوئی علم ہے تو میری طرح پانی کی اوپر سے گزر کیا اب کتاب میں حاشم بہرانی لکھتے ہیں کہ وہ پانی کی اوپر سے چلتا ہوا دوسری طرف چلا گیا لیکن جب اس نے کوئی ورد پاڑی کے پانی پہ پھونکا پانی اپنی جگہ پہ جم گیا تھا وہ اوپر سے گزرا دوسرے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو گیا دوسرے کنارے پہ جا کے علی کی شہنشاہ کی طرف دیکھ کے صدا دے کے کہتا ہے اے مسلمان اگر تیرے پاس بھی میرے والا کوئی علم ہے تو اس دریا کو عبور کر گیا اب کتاب کے جملے ہیں کہ علی شہنشاہ نے آنک کا اشارہ پانی کو کیا علی اوپر سے چلتا ہوا پانی رکا بھی نہیں پانی بھی چل رہا تھا اور علی بھی چل رہا تھا پانی بھی چل رہا تھا اور علی بھی چل رہا تھا علی دوسرے کنارے پہ آیا فوراں پریشان ہو کہتا ہے میں اوپر سے گزرا پانی رک گیا تھا تو اوپر سے گزرا پانی بھی چلتا رہا تو بھی چلتا رہا مجھے بتا تو صحیح تیرے پاس علم کونسا ہے علی کی عوضی پہلے تو بتا تو نے کیا ورد پڑا اس نے کہا مجھے آتا ہے آخری نبی کے وسیع کا نام میں نے اس نام کا واسطہ پانی کو دیا میں اوپر سے گزر کیا دیا علی کی عوضی مجھے پہچان جس کا نام لیا تھا میں خود و علی کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری ماشاءاللہ حدر علی کہنا آجائے سلمان و ابو ذر ایسے علی کے جانے والے نہیں تھے سلمان محمدی سے بندوں نے کہا تو حکومت کو مان لیتا وہ تجھے حکومت میں سے فلان حصہ دے دیتے تو وہ حکم کو مان لیتا وہ تجھے فلان چیز دے دیتا علی کو مان لیا علی کو ماننے سے تجھے کیا ملا سلمان کی واضح تو نہیں جانتا یہ علی کی ولایت کو ماننے کا اختیار ہے میں جب چاہوں آسمان سے پرندوں کو اتار سکتا ہوں آئے آئے اس نے کہا بندہ ہو کے آسمان سے پرندوں کو اتار سکتا ہے سلمان کی واضح یہ محبت علی رکھنے کا نتیجہ ہے اس نے کہا پھر ایسے ہی باتیں نہ کر اب کتاب میں لکھتے ہیں مشارق الانوار الیقین علامہ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ رات کا اندیرہ تھا ہوئی نہیں سکتا تھا کہ فضاء میں کوئی پرندہ ہو سلمان نے آسمان میں اشارہ کیا یا پرندوں کا گول سلمان کے سر پہ آکے کھڑا ہو گیا سلمان کی واضح دیکھتے کیا ہو اس نے میرے بعد سے علی کو جھٹلایا ہے پرندوں نے زمین پہ اتر کے لبیک یا سلمان لبیک یا سلمان لبیک یا سلمان کی سدائیں دینا شروع کی انہوں نے کہا سلمان آج سے پہلے ایسے پرندے دیکھے ہی نہیں یہ رات میں پرندے کہاں سے آگئے سلمان کی واضح بولو فسی عربی زبان میں تاکہ یہ پہچان سکے انہوں نے کہا ہمیں بتاؤ تم جو پرندے ہو آج سے پہلے زمین پہ آئے نہیں رہتے کہاں پہ ہو انہوں نے کہا ہم رہتے بھی آسمان پہ ہیں اڑتے بھی آسمان پہ ہیں پھر مرتے بھی آسمان پہ ہیں انہوں نے کہا رہتے بھی آسمان پہ ہو پھر کھاتے کیا ہو پیتے کیا ہو کھاتے کیا ہو پیتے کیا ہو انہوں نے کہا جب بھوک لگتی ہے آلِ محمد پہ درود پڑھتے ہیں پیاس لگتی ہے علی کے دشمنوں پہ اور یہ لانت کو اتنی ضروری چیز ہے آج کے دور میں بندے کہتے ہیں سولہ پسند ہونا چاہیے ان کے رہپروں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے ہمارے اپنوں کے فضائلی ختم نہیں ہوتے ہمیں مشورے نہیں دو اللہ کو مشورہ دو نبی کو مشورہ دو نبی کو چاہیے تھا کہ مبالے میں پانچ لے کے گیا تھا پانچ کے فضائل سنا کے آ جاتا لانت کیوں کرنے کے لئے گیا نبی پانچ کو اپنے ساتھ چار کو اپنے ساتھ ملا کے پانچ ہستیاں مبالے کے میدان میں آ رہی ہیں منظر کیا تھا نبی کیوں لے کے آیا چار کو ساتھ علی بھی ساتھ حسن بھی ساتھ حسین بھی ساتھ سیدہ بھی ساتھ اب منظر یہ تھا کہ سب سے آگے بادشاہ حسن تھے جی جی سب سے آگے حسن تھا کیوں کیونکہ نبی جانتا تھا کل کو بندوں نے کہنا ہے حسن کو لڑنا نہیں آتا حسن آگے آگے جا کے زمانے کو بتا رہا تھا حسن جب بھی لڑتا ہے تلوار سے نہیں کردار سے لڑتا ہے آگے آگے حسن بادشاہ پیچھے نبی شین نز حسین پیچھے سیدہ پیچھے علی بادشاہ جس کی تلوار چلتی تھی وہ سب سے پیچھے تھا کیونکہ مباحلے میں تلوار کی ضرورت نہیں تھی مباحلے میں ہونی تھی جھوٹوں پہ لانت نبی نے چار کو اپنے ساتھ لیا پانچوں نبی نبی نے اس دن یہ ثابت کرنا تھا کہ آج کے بعد جو بھی نبی کے مقابلے پہ آئے گا وہ جھوٹا ہوگا جو بھی نبی کے مقابلے پہ آئے گا وہ جھوٹا ہوگا جو بھی محمد کے مقابلے پہ آئے گا وہ جھوٹا ہوگا نبی اپنے ساتھ چار کو اس لیے لے کے گیا تاکہ قیامت تک جنیا زاد رکھے جو محمد کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے جو علی کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے جو فاطمہ کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے جو حسین کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے مجھے ممپر کی عزت کی قسم مباحلہ نہیں ہو رہا تبرے کی تفسیر ہو رہی نبی چار کو اپنے ساتھ لے کی آیا حسن جب بھی لڑتا ہے کردار سے لڑتا حسن تلوار کے زور پہ نہیں لڑتا یہی وجہ ہے شام کا دربار وہ زلیل شام تک پہ بیٹھا تھا اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا یہ دربار میں جتنے لوگ ہیں اب آئے گا علی کا بیٹا دربار میں کسی نے اٹھ کے حسن کا استقبال نہیں کرنا تاکہ ہم علی کے بیٹے کو بتائیں کہ تمہارے چاہنے والے دنیا سے ختم ہو چکے ہیں ادھر سے علی شہنشاہ کے بیٹے حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا یا کتاب میں لکھ دی سب سے پہلے خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس کے کھڑے ہونے کی دیر تھی سارے دربار نے اٹھ کے حسن کا استقبال کیا حسن کے بیٹھنے کی دیر تھی سارے دربار نے کہا تو نے کہا تھا اٹھنا نہیں ہے سب سے پہلے تو کی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا حسن اکیلا نہیں آ رہا تھا حسن کے پیچھے کوئی آگ کا دیو آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں آگ کا تازیہ نہ تھا اس نے میرا کان پکڑ کہا اٹھے دیکھ رہی رہا حسن آ گیا ہے اب دیکھیں امامت اور ملوکیت میں فرق کیا ہے حسن باد شادربار میں بیٹھے یہ بھی ساتھ بیٹھا اب اس نے کہا ایسے تو حسن کو نہیں منوا سکا اب ایسے کرتا ہوں حسن کی طرف دیکھتا حسن میں تجھے کچھ تحفے دینے چاہتا ہوں حسن کی واج کیوں کہتا کیوں کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں اس کا اتنا لفظ کہنا تھا اس نے اپنے سپانیوں کو بلایا لاؤ سونے کے تھال صبح سے لے کے شام تک جتنا تم نے لوگوں میں تقسیم کیا ہے اس سے دگنا لاکے فاطمہ کے بیٹے کے قدموں میں رکھو تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے ہمارے پاس تخت بھی ہے ہمارے پاس تاج بھی ہے دولت کے تھال حسن کے قدموں میں آنے تھے یہ حسن نے دربار میں کھڑے ہو کے نماز شروع کی اللہ اکبر حسن نے دربار میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بلند کر کے اسی وقت پیغام دے دیا ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا کیوں کیوں کہ میرے بابِ علی نے دنیا پر طلاق دی تھی اور جس کو باب طلاق دے بیٹوں پر حرام ہوتی ہے نارے ہائے بری حسن بادشاہ دربار میں اللہ اکبر کہہ کے حسن نے نماز شروع کی ادھر حسن نماز پڑھ رہے تھے اب دربار والے دیکھ رہے تھے دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ آیا اب حسن اس طوفے کو قبول کرے گا یا حسن اس طوفے کو چھوڑ کے چلا جائے گا اس نے کہا ہے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں ادھر حسن کی نماز مکمل ہوئی ادھر دروازے پہ شور آ گیا کیا علی کا بیٹا حسن دربار میں ہے کیا علی کا بیٹا حسن دربار میں ہے اب لوگوں نے مر کے دیکھا ایک موچی تھا حسن کی نالین سیئے ہوئے سار پہ تاج رکھ کے سجائے ہوئے دربار میں آ رہا تھا میں حسن کی نالین لے کے آیا ہوں اور انہوں نے کہا یہی دربار میں حسن ہے اسی دربار میں علی کا بیٹا ہے جلتا جلتا حسن شہنشاہ کے قریب آیا حسن کے آگے نالین لانکے رکھی بادشاہ میں نے منت مانی تھی میرا فلان کام ہو جائے تو میں آپ کی نالین بناوں گا مولا وہ کام ہو گیا میں نے بنائی ہے تیری نالین مولا میں جانتا تھا یہ پاک قدموں میں آنی ہے مولا ایک ایک ٹانکہ لگاتا تھا دو دو رکعت سے شکرانے کے سجدے ادا کرتا تھا حسن کی آواز ہے لا ہم نے تیرا توفہ قبول کر لیا لا ہم نے تیرا حدیعہ قبول کر لیا ہاتھ بانگی تھا مولا ایک تھی منت ایک تھی حسرت مولا منت پوری ہو گئی حسرت باقی ہے حسن کی آواز ہے بتا حسرت کیا ہے کہتا مولا منت تھی فلان کام ہو جائے تو نالین بناوں گا حسرت یہ ہے تیرے قدموں میں اپنے ہاتھوں سے پہناوں حسن نے اپنا پاؤں آنکھیں بڑھایا اس نے بشم اللہ پڑھ کے حسن کے پاؤں کا بوچھا لیا اپنے ہاتھ سے نالین پہنانے شروع کی یہ حسن نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا حسن کی آواز ہے تو نے کیا ہے دربار میں ہمارا حیاء تو نے کیا ہے دشمن کے دربار میں میری عزت لے یہ سارا زونہ چاندھی تیرا یہ ساری دولت تیری دخت پہ بیٹھ کے کام کے کہتے ہیں حسن دینے سے پہلے سوچ تو سے اس کی قیمت کیا ہے حسن کی واضح خماش میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اس نے کہا تھا میں ہندہ کا بیٹا ہوں حسن کی واضح میں فاطمہ کا بیٹا ہوں ولی وہ جو زندگی دے سکے موت کے بعد اللہ ولی کی طاقت قرآن میں بتا رہا ہوں اور یہاں پر رکا نہیں ولی کا سفر اللہ کہہ رہا ہے ولی وہ جو موت کے بعد زندگی دے سکے ولی وہ جو دنیا میں بھی مدد کر سکے جو آخرت میں بھی مدد کر سکے یہاں تک اللہ نے رکا نہیں سفر کو آواز تحیدہی میرا محمد یاد کر اس وقت کو کیوں؟ کیونکہ تونے غدیر کے میدان میں رسالت کے اختیار ولایت کو دے دیئے ہیں اب یاد کر اس وقت کو جب ہم ہر امت پہ اس کے نبی کو گواہ لائیں گے ہر امت پہ اس کا نبی گواہ آئے گا وَجِعِ نَبِكَ عَلَحَا عُلَائِ شَهِیدَةً اور پھر تو ہر نبی پہ گواہ بن کے آئے گا اس کا مطلب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ امتیں جو جو کرتی رہیں ان کی گواہی ان کا نبی دے گا پھر ان نبیوں کی گواہی میرا نبی دے گا گواہی تب دی جاتی ہے جب آنکھوں سے دیکھا ہو آپ سلامت رہے جو بات سمجھے گواہی تب دی جاتی ہے جب آنکھوں سے دیکھا ہو آنکھوں سے دیکھی بات کی گواہی دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ امت کرتی رہی آدم دیکھتا رہا امت کرتی رہی نو دیکھتا رہا امت آگ میں ابراہیم کو بھینکتی رہی اور ابراہیم دیکھتا رہا ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا اور اللہ کہہ رہے ہر نبی کی گواہی کے لیے میں اپنے محمد کو بھولاؤں گا اس کا مطلب ہے آدم تبلیغ کا رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا آئے مسلمانوں ہم بتائیں نبی کی عظمت کیا ہے نو سفینہ لے کے پھر رہا تھا اور محمد دیکھ رہا تھا ابراہیم آگ میں چلانگ لگا رہا تھا اور محمد دیکھ رہا تھا اسماعیل کی گردن پر چھوڑی چل رہی تھی اور محمد دیکھ رہا تھا آوازیں تو ہی نہیں میرا محمد ہر امت پہ گواہ بن کے آئے گا اس کا نبی ہر نبی پہ گواہ بن کے آئے گا تو لیکن گواہنیوں کا سفر یہاں نہیں رکے گا کل کفا بللہ شہیدن بینی و بینکم و من اندہو انمال کتاب اے میرا محمد ہر امت پہ گواہ اس کا نبی ہر نبی پہ گواہ تو اور تیری گواہی کے لیے ایک میں آنگا ایک وہ علی آئے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے مارا حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدری یا حیدری اللہ ماشاءاللہ ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہر نبی کا گواہ میرا محمد اور محمد کی نبوت کے گواہ ایک اللہ ایک علی ایک وہ علی ایک یہ علی جملہ کھولوں بعد شاہ علی سے ایک سائل نے پوچھا اس نے کہا مولا ہمیں بتائیں آپ کا قرآن میں سب سے بڑا فضائل کونسا ہے آپ کس سے سوال کیا جا رہا ہے جو فضائل کا مرکز ہے جو فضائل کا مہور ہے اس علی سے پوچھا جا رہا ہے تیرا سب سے بڑا فضائل کونسا ہے پھر خود ہی کہتا ہے مولا کیا تو قرآن میں اللہ نے تجھے نکتہ بائے بسم اللہ محمد نے کہا کیا یہ تیرا سب سے بڑا فضائل ہے مولا تو صراط مستقیم ہے کیا یہ سب سے بڑا فضائل ہے مولا تو سورہ آل عمران کا مالک ہے کیا یہ تیرا فضائل ہے یہ سب سے بڑا فضائل ہے وہ ایک ایک فضائل کر کے گنواتا گیا اور علی نام میں سر ہلاتا گیا آخر علی شہن شاہ مسکرا کرتے قرآن نے وطین وزیتون میرے بیٹوں کو کہا یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے قرآن نے میری زوجہ کو القوسر کہا یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے قرآن نے میری زوجہ کو القدر کہا یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے قرآن نے مجھے امام موبین کہا یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے میں نے آدم کی توبہ کو قبول کروایا یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے میں نے نوح کے سفینے کو پار لگایا یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے میں نے عیسیٰ کو سولی سے بچایا یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے اس نے ہاتھ جوڑے پادشاہ پھر سب سے بڑا فضائل کونسا ہے علی کی واضح قرآن نہیں پڑا اللہ کہتے محمد تیری گواہی کے لیے ایک میں ہوں گا ایک علی آئے گا میرا سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ اس اللہ نے محمد کی گواہی میں اس لا شریک نے مجھے اپنا براہ پر کے جریک رکھا اس خدا نے اس وحدہ لا شریک نے محمد کی نبوت کی گواہی میں مجھے برابر کا شریک رکھا حضرتان مظلوم کربلا وقت تمام ہو گیا آج ہے چار محرم الحرام مسلمانوں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا آج سے ہم شروع کریں گے شہادتوں کا سلسلہ مسائس فضائل اتنا کافی کیونکہ فضائل سارا دن بھی پڑا جائے وہ بی بی جو شام سے آتی ہے وہ نارے سننے کے لیے نہیں آتی وہ اس لیے آتی ہے کہ آج لوگ میرے بھائی کا پرسہ دیں گے عزدارو آج کرتے ہیں شہادتوں کا سلسلہ شروع اور سب سے پہلے اسے روتے ہیں جو سب سے قریب ہیں ہمارے وہ بی بی جو لاہور میں آکے سوئی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں بچے ڈونڈتی ڈونڈتی لاہور آگی میں کہتا ڈونڈتی ڈونڈتی نہیں رلتی رلتی علی کی بیٹی لاہور کے جنگل میں آکے سو گئی عزداران مظلومِ کربلا دعا کیا کرو کسی ماں کا بیٹا ماں سے جدا نہ ہو بچہ دنیا سے چلا جائے نہ ماں کو سبر آ جاتا ہے لیکن اگر بچہ گم ہو جائے نہ پھر زندگی کی آخری شانس تک آنکھیں دروازے پہ رہتی ہیں ہوا کے ساتھ بھی دروازہ کھولے نہ روکتی جلدی دیکھو میرا لخت جگر نہ آگیا ہو عزداران مظلومِ کربلا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکِ بدحان اللہ نہ کرے وہاں مستورات میں سے کوئی میری بہن کوئی میری ماں یہاں آکے کہے زاکر صاحب اعلان کیجئے میرے ساتھ میرا بیٹا آیا تھا چھوٹا تھا گم گیا ہے رش میں مجھے مل نہیں رہا زاکر فضائل میں ہو یا مسائب میں ہو وہ فوراں رکھ کے اعلان کرے گا کہ اس پی پی کا بیٹا گم ہو گیا ہے پھر مجلس کے بعد فوراں موتمی جا کے پوچھیں گے ہمیں بتاؤ اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے وہ اپنا نام بتا سکتا تھا یا نہیں بتا سکتا تھا کوئی نہیں پوچھے گا تو شیعہ ہے یا سنی ہے کوئی بائیں بھاگے گا کوئی بائیں بھاگے گا کیوں؟ کیونکہ ماں سے اس کا بچہ بھی چھڑ گیا تھا عزدارو علی کی بیٹی مدینے سے چھے لے کے چلی تھی حوصلہ چھے لے کے بیٹے مدینے سے چلی دو مسلم کے ساتھ بیجے جب بارہ محرم سیدوں کا کافلہ کوفے کے بازار میں آیا مسلم کی آواز آئی علی کی بیٹی دوجبے میرا سلام ہو میری لاہور کی ملکہ روک کہتی علی کی بیٹی اجازت دے میں مسلم سے کوئی سوال کروں فرمایا اجازت ہے یوں مسلم کے سار کے نیچی آئی روک کہتی نہ چادر مانگنے آئی ہوں نہ کوئی گلہ کرنے آئی ہوں اتنا بتا تیرے ساتھ میرے دو بیٹے آئے تھے او میرا محمد کہاں ہے او میرا عبرہیم حضرت رکم اللہ مولا تمہاری حائے قبول فرمائے مولا تمہاری حائے قبول فرمائے عزداروں دو بیٹے آ لیا کے چھے بیٹے ہیں اس بیبی کے کربلا میں چار شہید ہو گئے دو مسلم کے ساتھ آگے علی کی اس بیٹی نے نسل قربان کروائی ہے حسین پہ عزداران مظلوم کربلا جس سرکار مسلم کی زوجہ جب بادشاہ حسین نے کہا نا مسلم میرا وکیل بن کے تُو نے کوفے جانا ہے مسلم کی آوازیں مولا جاؤں گا مولا گواہوں کی ضرورت ہے فرمایا گواہ بھی گھر سے لے کے جا روح کے مسلم کہتا ہے مولا گھر سے لے کے جا ہم فرمایا ہاں اپنے دو شہزادوں کو ساتھ لے کے جا اب چھے بیٹے تھے سرکار مسلم کے ہر کوئی کہتا تھا میں جاؤں گا ہر کوئی کہتا تھا بابے کے ساتھ میں جاؤں گا اب چھے بیٹوں میں مسلم نے کرہ ڈالا کرہ آیا محمد اور ابراہیم کے نام آلیان جب دیکھا نا محمد اور ابراہیم نے جانا ہے اب لاہور کی ملکہ دونوں بیٹوں کو تیار کرتی ہے ساتھ روتے بھی جاتی ہے تیار بھی کرتی ہے رو بھی رہی ہے مسلم کی آوازیں رکیہ تو کیوں روتی ہے اگر بیٹے زیادہ پیارے ہیں تو اپنے پاس رکھ میں اکیلا کوفے چلا جاؤں گا روک کہتی میں ان کی وجہ سے نہیں رو رہی مسلم میں تو اس لیے رو رہی ہوں میرا ابراہیم کمیز پہنتا ہے اسے پہنا نہیں جاتا مسلم انہیں کرتے کے بٹن بھی بند کرنے نہیں آتے مسلم بچوں کو ساتھ لے جا لیکن میں ماں ہوں نا میرے دل میں ممتہ ہے اتنا ضرور کرنا عید کے دن بیٹوں کو مجھے ملانا عزدران مظلوم کربلا جناب مسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا بس مختصر کر دیا میرے بھائی آگے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا کس کی آواز آئی یہ ملان کہتا ہے اپنی زوجہ سے ہمارے گھر میں کون دو بچے ہیں بی بی نے نہ بتایا یہ لائن دوڑتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا اس نے تلوار کے قبضے سے دروازے کا تالہ توڑا یہ اندر داخل ہوا اندر اندھیرہ تھا اب یہ میرے بدے ہاتھ ہیں جتنے سید بیٹھے کسی کے دل پہ چوٹ لگے مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا یہ لائن کمرے میں داخل ہوا کمرے میں اندھیرہ تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا یوں ہاتھ بھی مارتا تھا اور مسلم کے شہزادوں کو ڈونڈ بھی رہا تھا اچانک اس کے دونوں ہاتھ دونوں شہزادوں کے سر پہ آئے اس نے یوں کر کے ایسے اٹھائے چلتا چلتا کمرے سے باہر آیا پھر یہ سیڑھیاں اترا نہیں اس نے سیڑھیوں پہ آکے ہاتھ چھوڑ دیئے محمد کی آواز آئے اے کوئی کپڑا لاؤ اے میری پریشانی بھٹ گئی اے کوئی میرے ماں میں واضح کو بھولا ہوئے ہوسلا ہوسلا دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا بیوی نے مضاحمت کی اس لائن نے بیوی کو قتل کیا یوں دونوں شہزادوں کے لیے دن چڑھ گیا یہ لائن گوڑے پہ سوار ہو گیا اب میں ڈر رہا ہوں پڑھنے سے پہلے کسی مادمی کا دل پہ چوٹنا لگے یہ لائن گوڑے پہ سوار ہوا اب مجھ سے سوال کرو کیا اس نے کوئی اور گوڑا مگوایا جس میں مسلم کے یتیمہ کو بکھایا مجھے آپ کی عزت کی قسم میں اور گوڑا نہیں مگوایا پھر اس نے اس مسلم کے شہزادوں کو کیسے اپنے ساتھ لیا یہ پھر سے بدہات تاریخ کہتی ہے اس نے مسلم کے شہزادوں کو کوڑے پہ بیٹھ کے ایسے اٹھایا نہ وہ شہزاد زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے رو رو گتدہ ہمارے سر کے پال چھوٹ عجروں کو من اللہ عدداروں لے کے سیدوں کو دریا کے کنارے پہ آیا ہم تاریخ لکھتی ہے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے یہ لائن چاہتا تھا میں انہیں قتل کروں یا شہزادوں کی آواز ہی کیا چاہتا ہے کہتا میں لوں گا انعام سید رو گتے ایسا کر ہمیں زندہ حاکم کے پاس لے جا یہ کہتا زندہ بھی نہیں لے کے جاؤں گا سید دے گتے کتنا انعام ملے گا یہ کہتا دو ہزار دن ہم رو گتے ایسا کر ہمیں مدین نے واپس لے کے جا ہم اپنے منہ واضی سے کہیں گے وہ تجھے دو ہزار دن آر دے دے گا یہ لائن کہتا یہ بھی نہیں کرتا رو گتے پھر ایسا کر کسی نہ کسی طرح ہمیں ماں ملا دے یہ ملون کہتا ہے میں نے تو سنا تھا سید موت سے نہیں گبراتے اے تم موت سے ڈر کے بھانے بناتے ہو دونوں شہزادوں رو گتے ہمیں موت سے ڈر نہیں والہین ہماری بہنے سفروں میں ہے اے ہماری ماں سفر میں ہے ہماری ماں کے سر سے جادر نہ اترے یہ ملون کہتا ہے نہیں تو میں یہی پہ قتل کروں گا چہزادوں کے واضح اچھا اگر قتل کرتا ہے پھر اتنی محلت دے